ہمارے ہاں ایک شاگرد ہے ایک دفعہ اس طرح ہوا نا کہ مجھے میرے سپروائزر نے کال کی کہ افغانستان سے آپ کے ایک دوست آئے آپ سے ملنا چاہتا میں نے اس کو کہا اس کو لے کر آئے وہ شاگرد آئے وہ اپنے ساتھ کچھ گفت لے کر آئے تھے افغانستان کے اور بیٹھ گئے اور رونے لگے میں نے اسے سوال کیا کہ رونے کی وجہ کیا ہے کیوں آپ رو رہے تھے یہ آنسو خوشی کی ہے اچھا میں نے کہا آگے بات کریں اسے کہا کہ آج سے تقریباً پانچ سال پہلے جب میں یہاں پہ پڑھتا تھا تو جب میں نے یہاں سے ایک ڈپلوما حاصل کیا تو آپ کے آفس میں آیا اور آپ سے میں نے ایک سوال کیا کہ استاد جان یا اگ ناسیت کو افغانستان کہتے ہیں فارسی میں اس نے پوچھتے اگ ناسیت یا ایڈوائز آپ ایک ناسیت کریں مجھے افغانستان کے بگرا میرویس میں ایک کنیڈین کمپنی ہے کنسٹرکشن کی ادھر مجھے نوکری ملے میں نے اس کو ایک لفظ بتایا میں نے کہا جاؤ خدرت کے ساتھ اپنا بینک اکاؤنٹ کھولو اسے سوال کی خدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ کیا ہے میں نے کہا جو تمہیں معاش ملتی ہے تنخواہ ملتی ہے جتنے گھنٹے تم کام کرتے وہ عادل ڈال دو کہ جتنا تمہیں معاش ملتی ہے اسے ایک دو گھنٹے اضافی کام کرو کہتے پھر میں نے کہا پھر جس آفس میں تم کام کرتے وہ اپنے ارز گرد دیکھ لو کس کو ہیلپ کی ضرورت ہے اس کی ہیلپ شروع کرو کہتے پھر اور میں نے کہا جو تمہیں کام ملا ہوا ہے اس میں دل و جان سے ہارڈ ورک کرو کوئی چھٹی نہ کرو ریگولر آنا شروع کرو کہتے پھر میں نے کہا یہی قدرت کا بینک اکاؤنٹ ہے کہتے اس اکاؤنٹ میں ہوتا کہا ہے میں نے کہا تم جو کمارے ہو وہ تو تمہیں اپنے کام کا مل رہا ہے یہ جو اضافی تم کام کر رہے ہونا یہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو قدرت کو تم قرض دے رہے ہو کہتے مجھے واپس ملے گا کہاں پر کیسے میں نے کہا تمہیں کسی سیچویشن میں مل جائے گا کہ یہ تمہیں حیران کر کے رکھ دے گا آپ نے نصیت مانگی میں نے دے دی کہ جاؤ قدرت کے ساتھ پازیٹیو بینک اکاؤنٹ کھولو اپنے اکاؤنٹ قدرت کے ساتھ کھولو وہ بچہ تین سال بعد واپس آیا اور اس نے جب اپنی رودات سنائی کہ جب آپ نے کہا تھا کہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ کھولو میں وہی کرتا رہا آج وہ جس کمپنی میں میں ملازم بن کے گیا تھا اس کا مالک بن کے آ رہا ہوا بس تین سال کے کم ترین عرصے میں میں نے کہا چھا بتا ہوا کیا ہے کہتے میں ادھر بگرام ایرویس میں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں سی آر او لگ گیا کسٹمر ریلیشنشف آفیسر کام میرا یہ تھا کہ جو بھی پشتوں میں کال آتی ہے دری لینگویج میں کال آتی ہے اس کو سنو اور اس کے ترجمہ انگریزی میں انگریز کو بتاؤ کہتے میرا رائٹ میں ایک آنٹ سیکشن میں ایک بندہ تھا ایک آنٹرنٹ تھا وہ فینینشل انفلو آؤٹ فلو کو منیج کرنے والا تھا رائٹ لفٹ سائٹ پہ مٹیریل اور ایچ آر آفیسر کا ایک بندہ تھا کتنے مزدور آئے کتنے مزدور چلے گئے کتنا مٹیریل آ گیا کتنا مٹیریل ان یہ دونوں میرے کولیکس تھے رائٹ اور لفٹ میں ان کے آفیسز تھے میں بالکل درمیان میں بیٹا ہوا تھا کہتے پہلے دن جب میں اپنے آفیس میں بیٹھ گیا آپ کی بات یاد آگئی کہتے میں نے گڑی کو دیکھا افغانستان میں صبح ساڑھے پانچ بجے پانچ بجے ورکنگ آرس شروع ہو جاتی ہے پانچ بجے آفیس جاتا تھا تین ساڑھی تین بجے چھٹی ہوتی تھی کہتے میں چھٹی کے بعد بھی ادھر ٹیر تھا آپ نے کہا تھا کہ جو تمہیں تنخواہ ملتی ہے جتنے گھنٹوں کی وہ تو تم کرو لیکن اگر اضافی کام کر سکتے ہو تو وہ بھی کرو اور رائٹ اور لیفٹ میں کسی کو مدد کی ضرورت ہی تو وہ بھی کرو کہتے ایک دو دن اپنے آفیس چلا گیا نو ہاؤ ہو گئی اگلے دن میں نے رائٹ سائٹ کے آفیس میں بندے کو بتایا کہ اللہ کا کسی خدمت ہی نمات اویلش ہے اگر کوئی کام تمہارا ہو تو مجھے بتاؤ کہتے اگلے دن وہ اتنے فائل لے کر آیا میرے ٹیبل پر رکھ دے کہ ہاں خدمت ہے یہ کرو کہتے وہ کام میں نے کر دیا لیفٹ سائٹ کے بندے کو ویسے میں نے کہا کہ اللہ کا کسکاری خدمت ہی مات اویلش اگر آپ کا کوئی کام ہو مجھے بتا سکے کہ اگلے دن وہ بھی اتنے فائل لے کر آیا اور میرے ٹیبل پر چھوڑ کے چلا گیا کہ یہ کام کرنا ہے ڈیبیٹ کرنا ہے اور کریڈٹ کرنا ہے یہ اس کے پیچھے ڈالنا ہے وہ اس کے پیچھے ڈال رہا ہے کہتے میں دو سال تک رائٹ اور لفٹ ان دونوں کا کام بھی کرتا رہا اپنا کام بھی کرتا رہا کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ قدرت کے ساتھ میرا ایک پوزیٹیو بینک آف ایک آنٹ بن رہا ہے سمجھ رہے میری بات کہتے ہیں رائٹ اور لفٹ میں ایک اور ایشو بھی تھا نکمے تھے نکٹو تھے گدیڑے تھے ٹائم پر نہیں آتے تھے روزانہ بہانے بناتے تھے تنخواہ کے پیچھے احتجاج کرتے تھے ایک دوسرے کے باتیں سناتے تھے اپنے کام میں انٹرسٹ نہیں لیتے تھے یعنی کہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تھے میں اپنی ذمہ داری بھی پوری کر رہا تھا اور ذمہ داری سے نکل کر رائٹ اور لفٹ کا کام بھی کر رہا تھا جتنی مجھے تنخواہ ملتی تھی وہ کام تو پورا کرتا تھا اس کے بعد پوری کمپنی میں گھومتا تھا کہ کئی پر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے تمہیں اس کا ہیلپ کرنا کرتا تھا اور لفٹ کے ساتھ علپ کرنا نہ کرو لیکن میرے ذہن میں چونکہ یہ ایک خیال تھا کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ تنخواہ تو میرے دنیا کا جو بینک اکاونٹ ہے اس میں جا رہا ہے لیکن جو اضافی کام کر رہا ہوں یہ قدرت کے ساتھ بینک اکاونٹ میں جا رہا ہے میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ قدرت کا بینک اکاونٹ بنتا ہے اور وہ پھر چپڑ پاڑ کے تمہیں بدلے میں واپس چیزیں دیتا ہے تو میں نے کہا پھر کہتے کرونا آ گیا کہتے ہم تین اوفیسر جوتے ہماری اوپر ایک سپروائزر تھا میں نو سو ڈالر تنخواہ لے رہا تھا لفٹ والا نو سو ڈالر لے رہا تھا یہ بھی نو سو ڈالر لے رہا تھا میرے ہارڈلی دو سال ہوئے تھے یہ آٹھ سال سے تھا یہ چھ سال سے تھا سامنے کا جو سپروائزر تھا ان کو کرونا ہو گیا اور وہ وفات پا گیا کہتے جب وہ وفات پا گیا انگریز نے انٹرل دپارٹمنٹ اناؤنسمنٹ کی کہ اگر اس پوسٹ میں کسی میں اہلیت ہے تو اس پوسٹ کے لئے اپلائی کریں کہتے میں نے اپلیکیشن لکھی کہ جب میں وہ اپلیکیشن لکھ رہا تھا تو وہ رائٹ والا ہے وہ مجھے ایسی خونخوار نگاہو سے دیکھ رہا تھا کہ یہ بچھا رسائی کو فارسی زبان دری زبان ملتی کہ یہ بچھا رسائی کو کہ اس کو دیکھو دو سال ہوئے آیا ہوا ہے اور اب یہ سپروائزر بنے گا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حق رائٹ والے کا بن رہا ہے لیفٹ والے نے بھی عجیب سی نظروں سے دیکھ لیا کہ یہ تو میرا حق ہے اس پوسٹ پہ آنا میرا تو آٹھ نو سال ہو گیا اس کمپنی میں کہتے ہیں انگریز نے انٹریو کال اب جب انگریز نے انٹریو کال کی میری انٹریو ہو گئی میرا ٹیسٹ ہو گیا اس نے مجھے سپروائزر لگا دیا کہتے ہیں رائٹ اور لیفٹ دونوں آگ بگولہ ہو گئے ان لوگوں نے احتجاج کیا کہ ابھی میں چھ سات آٹھ سال سے ہوں یہ بندہ کافی سالوں سے کام کر رہا ہے جمع جمع آٹھ دن تمہارے ہوئے نہیں ہے دو سال ڈیٹھ سال تمہارے ہوئے نہیں ہے تم آئے ہو تم کس طریقے سے ہمارا سپروائزر بن سکتے ہو کہتے ہیں کمپنی میں ایک قیاس سا بلٹ اپ ہو گیا لیبر نے احتجاج کیا ایک دن دو دن تک کام رک گیا کہتے ہیں انگریز پریشان ہوا انگریز نے مجھے اپنے آفس میں بولایا اور مجھ سے پوچھ لیا کہ واقعی میں آپ کا تو دو سال ہو گیا کیا راز ہے کہ تم اپنے کام کو بھی جانتے ہو تم رائٹ کو بھی جانتے ہو تم لفٹ کو بھی جانتے ہو تم کو ہائر میں نے کیا تھا یہاں پر کسٹمر ریلیشن آفسر کے پوسٹ پر تم تو ایچار کو بھی سمجھتے ہو اور تم تو ایکاؤنس کو بھی سمجھتے ہو راز بتاؤ کہتے ہیں اس کو میں نے کہا کہ میرے استاد نے مجھے نصیت کی تھی کہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ کھولو کہتے ہیں انگریز حیران ہوا انگریز نے توڑا سے تجسوس کر کے پوچھا کہ what is the bank account which we open with the nature تو کہتے ہیں میں نے اس کو بولا کہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ وہ ہے کہ جب تم اپنے working hours میں جو تنخواہ لے رہے ہو وہ تو لے رہے ہو اس سے بڑھ کر کردار ادا کرو right اور left کی help کرو جو الٹی چیزیں اس کو سیدھا کرو کہتے ہیں جب میں سپروائزر بن گیا اس کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ قدرت پہ کرتی ہے ایک ایسے انداز میں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آرہا ہوتا لیکن قدرت ہمیں اس position پہ جا کے کیا کرتی ہے واپس پہ بیٹھ کرتی ہے اب اگر یہ بندہ صرف اپنے کام سے کام رکھتا right کا help نہ کرتا lift کا help نہ کرتا تو امتحان میں اس کی profession اور job description جو job ان کی تھی ان کو سمجھ نہ ہوتی جب ان کو سمجھ نہ ہوتی کوئی اور اس position کو لے لیتا چونکہ یہ right اور lift کا help کر رہا تھا تو قدرت اس کو سکاتا رہا اور وہ سیکھنا جو ہے وہ ہوا کیا کہ وہ اس انگریز کی نظروں میں اس بندے کی جو intellectual wills ہے اس کی صورت میں اس کے سامنے آیا اور انگریز نے اس پہ trust کر کے انتہائی کم وقت میں ان تینوں کا سربراہ بنایا جس کے لئے سالوں لگتے ہیں وہ جا کے اس کا سربراہ بنایا میں نے کہا پھر یہ تھا پھر کیا تھا جب میں سپروائزر بن گیا میں نے اور contribution دینا شروع کیا ایدھر جی مزدور لگے ہوئے ہیں مسالہ ڈال رہے ہیں میں اس کے ساتھ لگا ہوں دو تین بلچے مار رہا ہوں ایدھر جی جا کے ٹرالہ بر رہا ہے میں سپروائزر ہو کر ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں ایدھر جی کمزور جو ٹھوڑے غریب اور بڑے لیبر ہیں ان کے اچھاکو موٹیویٹ کر رہا ہوں ان کا help کر رہا ہوں ہر چیز میں help کر رہا ہوں جو میری working hours ہیں کہتے ایک دفعہ انگریز آیا اور مجھے اس نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ خدا رہا تمہارا کام 8 گھنٹے ہے تم 12 گھنٹے کام نہ کرو کیونکہ یہ level loss کے خلاف ہے ایسا نہ ہو کہ حکومت مجھے penalize کر دے اس چیز میں میں نے اس کو بولا کہ میں قدرت کے ساتھ بینک اکاونٹ ہے میں جو کام کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں جو اضافی کام ہے وہ آپ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ مجھے روح کہتے دو سال مزید میں نے ایسا کیا اور اپنا ایک نام کمایا اور نام کمانے کے ساتھ ہر وہ چیز سیکھ لی کہ جس کے بنیاد پر ایک پوری company بیٹسٹ کرتی ہے جس کے بنیاد پر پوری company چلائی جا سکتا کہتے بگرام اربیس سے جب امریکن نکل رہے تھے ایک ہفتے پہلے اس انگریز نے افغانستان میں ایک ہوتیل میں سارے ملازمین کو اکٹا کیا ڈائس پر آیا اس نے ایک چھوٹا سا سیشن اندر ڈیلیور کیا اور پھر میرا نام لیا مجھے سٹیج پہ بلایا اور مجھے چابیا بھی حوالی کر دی bank اس company کے bank account میں کچھ amount تھا وہ بھی حوالے کر دیا اور پوری company میرے ہاتھ پہ چھوڑ کے وہ Canada واپس چلا گیا کہتے اس حالت میں میں دھاڑے مار کر رونے لگا میری ماں میری بہنے میرے بائی سب بیٹے ہوئے تھے میرے سے دس دس سال اور بارہ بارہ سال سینئر لوگ بیٹے ہوئے تھے میں سب سے جونئر چار سال میں نے اس company میں کام کیا تھا اس company کا مالک بن گیا کہتے ہیں اگلے دن میں نے پاکستان کے لئے ٹکٹ کٹی اور سیدھا یہاں پر آئی اور آج تمہارے سامنے بیٹا ہوں کہ ایک نصیحت آپ نے کی تھی کہ قدرت کے ساتھ bank account بنا تو آپ لوگوں کو یہ نصیحتیں بچھو کہ جہاں پر تم کام کرتے ہو کوشش کرو اپنے کام سے بڑھ کر کام کرو اپنے سمداری سے بڑھ کر کام کرو یہ کبھی نہ سوچو کہ تمہیں تو اس کام کا اتنی تنخواہ ملتی ہے لہذا میں یہ کیوں کرو یہ اضافی کام اصل میں تمہارا سیکھنا ہے ایک monetary benefit تمہیں مل رہی ہے تنخواہ کی صورت ایک benefit تمہیں قدرت دے رہی ہے وہ سیکھنے کے عمل میں آپ دیکھیں نا school college university میں کچھ لوگ ایک post پہ سالوں سے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے قریب جاؤ excuses کرتے ہیں ان کے سامنے سب کچھ تباہ ہے ان کے سامنے ترقی ممکن ہی نہیں ہے کہ سامنے پاکستان کا بھی بیڑا غرق آپ بھی غرقو یہ بھی تباہ ہے یہ بھی تباہ ہے آپ ذرا ان کی زندگی کا مشاہدہ کرو تو اس کی زندگی میں ایک چیز ہوگی کہ یہ selfish ہوگا صرف اتنا ہی کام کرے گا جتنی ان کو تنخواہ ملتی ہے اضافی کام نہیں کرے گا یہ بندہ یہ کسی کا کام آسان نہیں کرے گا یہ problem solver نہیں ہوگا یہ problem creator ہوگا اچھا یہ problem حل نہیں کرے گا یہ problem پہ بولے گا اچھا ان کو problem دیکھے گی ہی نہیں یہ کسی چیز میں ہاتھ ڈالے گا اس کو تباہی کی طرف لے کر جائے گا تو اپنی ذات میں یہ ایک عادت ڈال دو کہ جو ٹیڑی چیز نظر آتی ہے سیدھا کرو جو غلط چیز نظر آجائے حل دو جو خراب چیز دیکھتی ہے اس میں اپنی کنٹریبیوشن ایٹ کر کے اس کو ٹیڑ کرنے کی کوشش کرو جس دن تمہارے اندر یہ صفات آگئے تم قدرت کے ساتھ چلنا شروع کر دو تم problem solver بن گئے قدرت اپنے خزانے کول دے گا تمہارے سے قدرت کے اندر بھی یہ صفت ہے قدرت ہر چیز کا حل دے رہی ہے زمین کے لیے پانی نہ ہو تو فصل اکتی ہے وہاں پہ تو ہم کہاں پہ جاتے چاؤں میں جاتے ہیں کی نہیں تو قدرت پودے کی شکل میں اس کا حل بتایا ہے کی نہیں بتایا ہے نا اپنی فیس کو دیکھیں اگر ہمارے ناک کے اندر گم نہ ہو ناک کے اندر گم نہ ہو تو انسان چوبیس گھنٹے سانس نہیں لے سکتا آپ کے لنگز کے اندر ایسے جمز اور ایسی بیماریہ آ جائے گی کہ آپ مر سکتے تو یہ بیماریہ اور یہ ڈسٹ اندر جانا پرابلم ہے کی نہیں اس کا حل قدرتیں کیا دیئے کہ اندر گم دماغ کتنا سنسٹیف چیز ہے ہے کی نہیں تھوڑا سا ہاتھ لگاؤ زخمی کرو انسان پورا پیرلائز ہو جاتا پاگل ہو جاتا ہے اگر یہ دماغ ہمارے قدرت زمانگ پہ پندہ کی دا دماغ انو بیا قدرت سنسٹیف شید لیا مضبوط سکلور کر لیا ہے اور زمانگ کو پڑا دل سنسٹیف ہے کی نہیں یہ دیکھو اللہ نے کیا قدرتی نظام بنایا ہے یہ شاک آبزرور سے بنائی ہوئے ہیں یہ ہمارے پٹے جو ہیں ہماری آنکھ اس پر جو یہ بال ہے یہ آئی بروز یہ کرتا کیا ہے آنکھوں کو ڈسٹ سے بچھاتا ہے تو اگر آنکھ کے اندر ڈسٹ جاتی ہے تو یہ پرابلم ہے اس کا حل قدرت ہے کیا دیئے ہوئے آئی بروز یہ اور یہ اس کے اوپر جو بال ہیں دیئے ہوئے کی نہیں اسی طریقے سے اگر یہ ساؤنڈز ہم سند اگر یہ ہمارے کان کے ساتھ یہ ویرز نہ ہوتے تو ہمارے تو کانوں کے پردے پڑ جاتے تو یہ جو آوازیں ہیں اور جو یہ نائس پولیوشن ہے it's a problem قدرت نے اس کا حل کیا دیا ہوا ہے آپ کے کانوں کے ساتھ یہ ویرز دیا ہوا بارے معاشرین بیماریاں ہیں ایک بارش ہو جاتی ہے ساری بیماریاں ختم تو بیماریاں problem ہے قدرت نے کیا حل دیا ہوا ہے بارش کرا دیتا ہے گندم پک نہیں سکتی جب تک اس کو proper سورج نہ ملے تو گندم نہ پکنا problem ہے اس کا solution قدرت نے کیا دیا ہوا ہے دوب جب آپ میں سے کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی فرد یا کوئی بھی individual اس راست کو جان لے کہ میرا وجود میری existence خواب میں کسی بھی department میں ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ you should be a helping hand of other you should be a problem solver پھر تمہاری ترقی شروع ہو جاتی ہے دنیا کی کوئی طاقت تم کو روک نہیں سکتی تم آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہو تم تناور درخت بننا شروع ہو جاتے ہو تم پل دینا شروع کر دیتے ہو درخت ہتم ہو جاتا ہے تمہارے آتی نوکری چلی جائے اور تمہارا دماغ اور تمہاری لرننگ اتنی extensive اور اتنا comprehensive بن جاتی ہے کہ تم ایک بڑے خیال کے position پر آ جاتے ہیں اور بڑے مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد جو تمہاری ذمہ داریا ہے ذمہ داریوں کو پورا کرو اس ذمہ داریوں سے بڑھ کر ذمہ داریا اٹھانا شروع کر دو جب یہ کرو گے قدرت کا بینک اکاون تمہارے لئے کھل جائے گا اور یہ قدرت کا بینک اکاون ایسی صورت میں تمہارے سامنے آ جائے گا کہ تمہیں حیران کر کے رکھ دے گا جس طرح میں نے آپ کو یہ مثال دی کہ میں ایک شاگر تھا اور اس شاگر نے رائٹ اور لفٹ کی ہیلپ کرنا شروع کر دی وہ ہیلپ اصل میں سیکھنا تھا اس کے لئے اور وہ سیکھنا کلیکٹیولی اس انگریز کے دماغ کے لئے اس کی ایک ویلیو تھی اور انگریز کا ٹرسٹ تھا کہ یہ بندہ سپروائزر بن سکتا ہے اور پھر سپروائزر بننے کے بعد بھی جب اس نے اپنی ذمہ داری اسے بڑھ کر ذمہ داریاں نے بھانا شروع کر دی تو ہوا کیا کہ اس انگریز کے دل میں قدرت نے ایک چیز ڈالی اس پورے کمپنی میں ایک ہی بندہ ہے یہی اس سسٹرم کو چلا سکتا ہے یہ حلالی ہے یہ ایماندار ہے یہ کامچھور نہیں ہے یہ نکٹو نہیں ہے یہ نکمہ نہیں ہے یہ گدیڑا نہیں ہے اس کمپنی کو اروج پر لے جا سکتا ہے پوری کمپنی اس کے حوالے کر دی تو یہ انگریز نے یہ نہیں کیا یہ قدرت کا وہ بینک اکاؤنٹ تھا جو ایک دفعہ اس کے لئے کل گیا اور پھر دوبارہ اس کے لئے کل گیا اور پھر اسی بچے نے مجھ سے ایک اور سوال کیا کہ استاذ جو اس وقت نصیت کی تھی وہ تو یہ تھی کہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ بناو اب ہی نصیت کرو اب ہی آگے کیا کرو تو آگے کی نصیت اس کو میں نے کر دی اب میں انتظار کرتا ہوں کہ اس کی زندگی میں وہ کیا تبدیلی لے کر آتے ہیں جب وہ دوبارہ آئیں گے تو اس کی سٹوری دوبارہ آپ کو بتائیں گا اچھا اس میں ایک الٹا سسٹم بھی ہو سکتا ہے قدرت کے ساتھ نیگٹیو بینک اکاؤنٹ بھی بن سکتا ہے ایک تو قدرت کے ساتھ پوزیٹیو بینک اکاؤنٹ ہے نا قدرت کے ساتھ نیگٹیو بینک اکاؤنٹ بھی بن سکتا ہے نیگٹیف بینک اف ایکاؤنٹ وہ ہے کہ جب تک تم کور میں جاتے ہونا قدرت نے تم سے اپنا سب کچھ اصول کر چکا ہوتا ہے تم سے اصول نہیں کر رہے گا تمہارے بچوں سے اصول کریں تم ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہو آٹھ گھنٹے تمہاری ڈیوٹی ہے اور تم اس آٹھ گھنٹی ڈیوٹی کی پچاس ہزار روپیا تنخواہ لے رہے ہو لیکن تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہو تو جو ازازی پیسے تم لے رہے ہو یہ تمہارے پیچھے کرز ہے یہ کرز تمہیں دینی پڑے گی تم چاہو یا نہ چاہو تم سے یہ کرز لی جاتی ہے تم سے نہیں تمہاری بچوں سے لی جاتی ہے تم انہی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہو تنخواہ بڑی لے رہے ہو تو پھر قدرت تم سے وہ چیزیں نکالتی ہے تمہارا اولاد تمہاری لیے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بدعمل پیدا ہو جاتا ہے تمہیں بیماری لگ جاتی ہے تمہیں شوگر لگ جاتا ہے تمہیں کینسر ہو جاتی ہے تمہاری آنگ زائے ہو جاتی ہے سب سے بڑی جو ایک چیز قدرت تم سے لے لیتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے وجود کے اندر اور تمہاری پوزیشن میں تمہیں آسانی نہیں ملتی تم رک جاتے ہو سب سے بڑی بات طلاب میں پانی رک جائے تو بدبو آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی ہے تو بدبو سے آنا شروع ہو جاتی ہے آپ کے وجود لوگ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ ایک ناکام شخصیت بن جاتے ہو تم ساری عمر محنت کر کے کما کما کے کما کما کے رک دیتے ہو مر جاتے ہو ساری چیزیں بچوں کو مل جاتی ہے بچے ان پہ جا کے آسائش ہے اور بچے جا کے ان کو اڑا دیتے ہیں تم نے کمائے ہوتے ہیں اڑا کون لیتا ہے تمہارے بچے تم پلاٹو پہ پلاٹے گھر پہ گھر خرید چکے ہوتے ہو تمہاری نصیب میں وہ ہوتی نہیں ہے کیونکہ قدرت کے ساتھ نگٹیو بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے آپ تو کوشش کرو کہ نگٹیو بینک اف اکاؤنٹ نہ بناو پازیٹیو بینک اف اکاؤنٹ بناو تاکہ اللہ تعالیٰ اور قدرت تمہیں اپنی خزانے دے دیں اور یہ صرف ایک نوکرپیشہ بندے کے لیے نہیں ہے سٹوڈنٹ لائف میں بھی یہ انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے پروفیشنل لائف میں بھی یہ انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے تم جہاں پر ہو جس پوزیشن پہ ہو ادھر اس انقلاب کو برپا کرو عادت ڈالو جو چیز تم کو خلط لگے ٹھیک کر دو بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا جہاں پر کمزوری لگے جاؤ ہیلپ کرنے کی عادت ڈالو بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا جہاں پر کسی بندے کو تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے جاؤ اس کا ہیلپ کرو بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا چھوٹے سے چھوٹے کام کو اٹھا ہو یہ نہ سمجھ لو یہ کام چھوٹا ہے بینک اکاؤنٹ کھل جائے اس پر رحمان بابا بھی ایک صوفی شاعر ہے کہتا ہے آپ نے دیکھے ہوں گے اسے لوگ مختلف آفیسز میں بینکس میں کورپرٹ سیکٹر میں کمپنیز میں سکولز انیورسٹریز کالجز میں آپ نے دیکھے ہوں گے اسے لوگ کچھ ایک سیٹ پر دس سال سے بیٹا ہوا ہے کوئی ترقی نہیں ہے کچھ پانچ سال کے اندر اندر بہت آگے بڑھ رہا ہوتا ہے دونوں کا مشاہدہ کرو تمہیں بہت بڑا فرق دیکھے گا ایک پرابلم کریٹر ہوگا دوسرا پرابلم سالور ہوگا جو پرابلم سالور ہے وہ قدرت کے ساتھ جا رہے ہیں قدرت اس کو اٹھائے گا آگے لے کر جائیں تو بحیثیت ایک سٹوڈنٹ بھی اپنے وجود کے اندر یہ اپنی چیزیں ایکٹیویٹ کرو اور اپنی ذات میں یہ چیزیں ڈالو دوسری بات یہ اپرچونٹی کا انتظار نہ کرو کچھ لوگ ہیں نا بڑی چیز آئی گی اپرچونٹی اٹھائیں گے پھر موقع ملے گا آگے بڑھیں گے اس کا انتظار نہ کرو اپرچونٹی کی مثال بھی ایک تخم جیسی ہے اس کو لگاؤ اس کی عبیاری کرو جس طریقے سے اپرچونٹی ایک پودا ہو پر جا کے بڑا ہو کر تناور درخت بنتا ہے اور پل دینا شروع کر دیتا ہے اگر آپ جس انسٹوٹ سے پڑھ رہے ہو جتنے میرے شاگرد ہیں جتنے بھی پروفیشنل ہیں یہاں سے نکلے ہوئے ہیں وہ بھی احران تجسس میں ہے کہ کہاں سے یہ بنیاد پڑی تو آپ کو یہ بات بتاؤں بہت چھوٹی سے اپرچونٹی سے اس کی بنیاد پڑی دوزار تین چار میں میں کے کیٹوئی میں داخل ہوا میری میں بچپن میں ایک عادت ہے مجھے الٹی چیز جو ہے برداشت نہیں ہے اگر جوتا الٹا پڑھا ہے تو مجھے برداشت نہیں ہے میں ٹیک کر کے رکھتا ہوں ٹیڑی تصویر مجھے برداشت نہیں ہے مجھے سیدھی تصویر بسند ہے سیدھا انسان بھی بسند ہے اگر تاروں کا جمگٹا ہونا تو آپ پندرہ بیس منٹ بعد آجوں میں خود کڑا ہوا ہوں گا اس کو ٹیک کرتے ہوئے تمہیں نظر آئے گا مجھے ہر چیز سیدھی چاہیے مطلب مجھے ہر غلط چیز ٹیک چاہیے بچمن سے میرے میں اگادت تو اس اکیڈمی میں جب میں جاتا تھا تو وہ جو اکیڈمی تھی ہماری گلی میں تھی اور وہ ایک سکول کے اندر تھی دو بجے کے بعد ہم جاتے تھے انگریزی سکھتے تھے وہاں اب جب دو بجے کے بعد ہم جاتے تھے اس سکول میں صبح جب سکول ہوتا تھا ادھر ایک چاچا تھا وہ چاچا جو تھا وہ گدیڑا تھا نکٹو تھا نکم باتا اپنی سمیداری پوری نہیں کرتا تھا وہ گدیڑا صفائی نہیں کرتا تھا کام چھوڑتا ہلکی پلکی صفائی کرتا تھا اور پوری کام نہیں کرتا میں جب دو بجے اس اکیڈمی میں آتا تھا اور وہ گند دیکھتا تھا تو مجھے کچھ ہو جاتا اب میرا کام پڑھنا ہے میرا کام صفائی کے ساتھ ہے ہی نہیں وہ ایک دن کیا ہوا کہ میں اکیڈمی میں آ گیا بیلڈنگ پوری گندہ تھی میں اپنی کتابیں کلاس روم میں رک گیا دو بالٹی پانی بڑھ لی اور پوری بیلڈنگ اوپر سے نیچے ایسے دولی جیسے شیشہ بناتا تھا شیشہ بنا کے بیلڈنگ رک گیا وہ جو بیلڈنگ میں نے صاف کی وہ اکیڈمی کا پرنسپل آئے اب میں کلاس روم میں تھا ہمارے کلاس روم کی کڑکی تھی اور اس سے صاف باہر کا دروازہ دیکھتا تھا اس کے لئے دروازہ کولا وہ اپنی گاڑی اندر لے کر آیا اور اس نے چاچا سے پوچھا کہ یہ دا صفائی چاہ کڑے دا دے رخیصتہ صفائی نے دشے بابا ہوتا ہوئی چاچا ہوتا ہوئی بابا نو دسی میں چور ہو کام چور ہو آتا ہو چیدہ گئے دیکھنا آنے میں چراغل ہے دا غالق دا صفائی چولا کڑے حیران ہو وہ سیدھا گیا اپنے آفیس میں بیٹھ گیا اور میرے پیچھے چاچا کو بلایا وہ چاچا میرے پیچھے آئے گیا علقا تازو کے علیم شاہ راشا پرنسیپل لے غالی پورا سیچویشن تو میں نے دیکھ لیا کہ پرنسیپل آ کر حیران ہو گئے کس نے صفائی وہ میں اس کے آفیس میں آئے گیا درہ ہوا ثابتہ کہ ایسا نہ ہو گئے مجھے یہ کہے کہ تمہارا کیا کام ہے صفائی کے ساتھ اب میرے میں عادت ہے کہ میں غلط چیز کو ہی کرنی کی عادت ہے گندی چیز کو صاف کرنی کی عادت اب عادت سے مجبور تھا میں نے بیلڈنگ صاف کرائی تو اس سے مجھ سے پوچھا کہ یہ بیلڈنگ تم نے کیوں صاف کرائی تمہارا کام تو پڑھ لائے میں نے کہا سر میری عادت ہے میں جب مسجد بھی جاتا ہوں تو ٹیڑے جوتے میں سیدھی کرتا ہوں مجھے ٹیڑی چیز پسند نہیں ہے بیلڈنگ گندہ تھا میں نے صاف کرائی میں اس کا کوئی معاظہ نہیں چاہتا نہ انعام چاہتا ہوں اس نے مجھے کہا کہ تم سکول جاتے ہو میں نے کہا ہاں کہ پھر کیا کرتے ہو میں نے کہا بس شکری دشمنی روٹا ہی خرب صرف کہتے دلتا کار کے موٹل آو پھر تا زمان دفتر کی زمان سر ادلتا داستا کورسی دا اوزا بتالا چیز سکار درکم تبا بز دا کار کے ہو مسما سر اشکر تو تو خوشحالی نا کور ترال آمو مسما علماتا نوکری ملاوشو جی اب میری عمر دے گے بارہ سال یا تیرہ سال موکہ کہاں پہ ملا وہ دو بالٹی پانی that was an opportunity یہ اس لئے بولتا ہوں بڑی opportunity کا انتظار نہ کرے opportunity اتنی ہی ہوتی ہے چھوٹی سے شروع ہوتی ہے پھر وہ گرو کرتی اور ایک بڑے لیول پہ آپ کو لے کر جاتی ہے اگر وہ بیلڈنگ صاف نہ کرتا یہ پرنسپل کبھی بھی مجھے یہ موکہ نہ دیتا آجاؤ میرے ساتھ کام کرو آپ لوگ کو اندازہ نہیں ہے اس بندے سے جو مجھے سیکھنے کو ملا آج کے ٹاپ لیول کے منجمنٹ میں میں وہی پالیسیز اپلائی کرتا ہوں اور اس سے فیض اٹھاتا ہوں وہ دو بالٹی پانی کی برکت سے تو تنہا سان نہ بنو کام چور بھی نہ بنو کام چور بن گئے رک جاؤ گے ذمہ داری اٹھالو ذمہ داری سے آگے بڑھ کے کام کرو قدرت راستہ بنا کے دے دے گا میں دو بجے سکول سے واپس آ کر اور اس اکیڈمی میں جاتا تھا اس پرنسیبل کے ساتھ بیٹھتا تھا اور میں آپزرویٹری لرننگ سے چیزیں سیکھتا تھا وہ اپنے ٹیچرز کو کیسے منیج کر رہا ہے اپنی سٹاف کو کیسے منیج کر رہا ہے نئے آنے والے لوگ ایڈمیشن جب کر رہے اس کو کیسے منیج کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں میں سیکھ رہا ہوں میرے عمر کے بچے باہر جا کے کیل رہے ہیں کوئی سخائی کیل رہا ہے کوئی خرس اپلائی کیل رہا ہے اس زمانے میں وہ رسی سی باندھ کے وہ ساری جوتے اکٹے کرو وہ ایک ایک پھر جا کے وہ ساری ختم ہو جائے پھر آپ نے ایک دوڑ لگائی نہیں ایک خاص حد تک پھر تمہاری پٹائی ہو نہیں میرے عمر کے جتنے میرے کلاس میٹے سکول کے بعد آ کر کیل رہی ٹیچنگ ٹیچر ہوتے ہوئے میں اس بیلڈنگ کی صفائی کرتا تھا اور جو ادھر کے صفائی کا بندہ تھا اس کو بیٹھاتا تھا کہ تم تناسان بندے ہو آرام سے بیٹھ جو میں صفائی کرواتا تھا وہ پرنسپل اس وقت مجھے کہتا تھا کہ تم اب ٹیچر بن گئے ہو تم یہ صفائی نہ کرو میں عشق کرتا تھا کام میں نے کہا مجھے اولی چیز پسند نہیں ہے مجھے سیدھا کام پسند ہم ملازم بدلتے رہتے بدلتے رہتے ایک دفعہ میں نے کہا ملازم بھی رکھو صفائی بھی میں خود کرتا ملنگ کے صفائی خود کرتا تھا ٹیچر ہو کر اب نارملی ایک ٹیچر سے پوچھ لاؤ کہ بھئی تم آجاؤ جارو اٹھاؤ یا صفائی کرو کیا جواب دے گا کہ مجھے تو اس کی تنخواہ نہیں ملتا تو قدرت کے ساتھ بینک ایکاون بھی نہیں بنے گا تمہارا رک جاؤ گے ادھر آج بھی آپ نظر آ رہے ہیں میں خود کبھی کبھی کام کرتا رہتا اس بندے نے جب وہ ریٹائر ہو رہا تھا جب ایکیڈمی ختم کر رہا تھا بہت زیادہ ٹیچر سے وہ ایکیڈمی میرے حوالے کرتا چلاو اس کی سترہ سال کی عمر ہے اور میں ایکیڈمی چلا رہا ہوں اس کا منیجنگ ڈائریکٹر ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو تین سال وہ ایکیڈمی چلا ہی وہ ایکیڈمی پھر وہ بلڈنگ جس کی جو مالک تھا وہ بلڈنگ اس نے گرائی اس پر فلیٹ بنانے کا ارادہ تھا اس سے میں نکل گیا تب جا کے سپوکنین انیوستری کی بنیاد پڑی لیکن بنیاد اس وقت پڑی جب اس کی لئے بنیادیں بنی تھی پہلے سے اور بنیادیں اس وقت بنی تھی جب میں وہ اس بلڈنگ کی صفائی میں نے کی تھی میں نے بلڈنگ کی صفائی کی اس کے ذہن میں میری لئے ایک پوزیٹیو بینک آف ایک آنٹ بنا میں وہ پوزیٹیو بینک آف ایک آنٹ بنایا اس کے دل میں یہ ایک ٹرسٹ مجھ پہ پیدا ہوا کہ بچہ کام کر سکتا ہے میں اس کے آفیس میں آفیس بوائی لگ گیا میں اسے سیکھتا رہا اس کی منجمنٹ سے سیکھتا رہا ادھر ٹیچر بنا پھر منجنگ ڈائریکٹر بنا پھر جا کے ایک لیول آیا جب میں نے سپوکنین انیوستری کی بنیاد ڈالی اور اس کے بعد لاکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس ادارے سے مستفید ہوئے جتنے بچے ہی اس ادارے سے مستفید ہوئے ہیں یہ اس پہلے دن کی وہ اپرچونٹی کی وجہ سے ہوئے لوگ انتظار کرتے بڑی اپرچونٹی کیسے ملے اپرچونٹی بڑی ملتی نہیں ہے چھوٹی اٹھا کر آپ نے بڑی کرنی ہو تو بچو رحمان بابا کا ایک شہر ہے تم جس ماس پر بھی ہو جہاں پر بھی ہو عادت جالو ہر الٹی کام کو سیدھا کرو ہر غلط کام کو ٹیک کر دو ہر مسئلے کا حل دو اپنے ذمہ داری سے بڑھ کر ذمہ داری اٹھاؤ پھر اپنے آپ کو دیکھو تم ایسے اٹھ جاؤ گے زمین میں مٹی اٹھاؤ گے سونا اگلے گی جس ماس پر قدم رکھو گے اس کے اروج پر پہنچ جاؤ گے کامچور نہ بنو نکٹو نہ بنو گدرڑا نہ بنو ارنہ رک جاؤ گے اپنے کردار کو اپنی ذات کو اور اپنی شخصیت کو دوسروں کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بناو اور پھر اپنی پروگریس اپنے آنکھوں سے دیکھو موسیقی